نمسکار میں ہوں امراغ آپ دیکھ رہے ہیں بی باگ بات آج بات کریں گے راج نیتی کی کھیلا ہو بے سے چلا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے رکا نہیں ہے کھیلا ہے تو انورپ چلے گا اور اگر کھیلا بھی راج نیتی کا ہے تو کہنا ہی کیا پشم بنگال کا کھیلا مقمنتری ممتہ بینرجی کے پکشم گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے کرتا درتا اواک ہیں پرنام ان کے مطابق نہیں آئے ہیں پانچ سال سے بھاچپا ایڑی چوٹی کا جور صرف سرکار بنانے کے لیے لگائے ہوئی تھی لیکن لگتا ہے بنگال کی نفض پکڑنے میں بھاچپا کے تمام دگج اصفل ثابت ہوئے ہیں ایسے میں آر ایس ایس کے سماچار پتر سودیش میں بھی اس مددے پر کئی سوال کھڑے کیے گئے ہیں اور یہ لاجبی بھی ہے کہ وقت رہتے آئینہ دکھایا جائے ایک شیر ہے کہ سچ باتیں مان لیجیے چہرے پر دھول ہے سچ باتیں مان لیجیے چہرے پر دھول ہے الزام آئینوں پر لگانا فضول ہے سودیش اخبار میں ورشت پترکار عطل تارے نے لکھا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ آج کانگریس اس بات سے پرسند ہے کہ اس نے بھاچپا کو پششم منگال میں ستہ میں آنے سے روک دیا وہ کیوں خوش ہے؟ وہ کیوں آتمگاتی دستے کی طرح راجنیتی کر رہی ہے؟ اس کا جواب وہ دے گی پر بھاچپا میترتل کو بھی اس سے اترتک پرسند ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے کہ آج پششم منگال میں کانگریس کہیں نہیں ہے پششم منگال کا جنادش سامان نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی لوگ صبح چناؤ 2019 کا اپنا پردشن بھی دورانے میں اصفل ہوئی ہے 2019 کے چناؤ میں ویدان صبح کے لحاظ سے دیکھے تو بھاچپا 121 سیٹوں پر بڑھت بنائی ہوئے تھی ویڑت لگ وقت دو سال سے بھاچپا نے وشش طور پر اپنی ساری طاقت پششم منگال میں جھونک رکھی تھی باوجود اس کے بھاچپا کا 77 سیٹ پر سمٹ کر آنا دمبیرتہ سے آتمندھن کا افسر پارٹی نیترز کو دیتا ہے پہلا نیترز کو یہ مان کر ہی رنمیتی بنانی چاہیے تھی کہ وہ یہ مان کر چلے کہ جس پرکار آپ آتھ کال کے سمیے کانگریس بنام شیش رائع نیتک دل کا واتفرن تھا آج دھیر دھیرے بھاچپا بنام شیش رائع نیتک دل بن گیا ہے اور یہ آنے والے سمیے میں اور بڑھنے والا ہے 2019 کا پردے کے پیچھے کا پشی منگال کا گڑھ بندن 2022 میں اتر پردیش میں بھی دورایا جایا سکتا ہے اس کی سمبھاونا نتیجے آنے کے بعد بن گئی ہے 2024 میں لوگ سواج چناؤں میں وپشتہ ووٹ نہ بٹے اس کے لیے پریاس اور پیج ہوں گے مہاراشت میں سکتا کے لیے شیف سینہ اور کانگریس ایک گھاٹ پر آ سکتے ہیں تو یہ مانتہ یوں ہی حصہ پت نہیں ہے کہ راجنیتی اسمبھاونا کو بھی سمبھاو بنانے کا دوسرا نام ہے عطل تارے لکھتے ہیں دوسرا پارٹی نتت کو چاہیے کہ وہ عطی آتمی بشتہ اور آتمی بشتہ کے بیچ اہنکار اور سوابیمان کے بیچ ایک جو پتلی مہین لکشمن ریکھا ہے اسے پہچانے نتچت روپ سے اگر چناؤ کو یدمان بھی لیا جائے تو سینکوں کے مدد بشتہ بڑھانے کے لیے ایک مہت و کانکشی لکش دینا ہی پڑتا ہے پر جب نترت و سندیج دے رہا ہو تو وہ دیش بھر میں آج کے سوچنا سنچار میں ایک ساتھ سنا جاتا ہے یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ہر پردیش کا اپنا ایک سواہ ہوتا ہے سنسکار ہوتا ہے پشم منگال اتر پردیش نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ وہاں ممتہ کا آتنک چرم پر ہے پر یہ بھی صحیح ہے کہ پشم منگال کا ایک بڑا ورگ شالین ہے سو سب ہے سو سنسکرٹ ہے اس سمیں اتل تارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اتل تارے جی سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اور سو دیش جیسے اکسپار میں جب دکھا ہے اتلی یہ بات بتائیے کہ آپ پشم منگال میں بیجے پی سے کہیں چوک ہوئی ہے دیکھیں میں ایسا تو نہیں مانتا کہ بھارتی جنتہ بھارتی سے کوئی چوک ہوئی ہے اسے آپ اتی آگم وشواس کہہ سکتے ہیں یدی پی پارٹی کے رن نیتکار نشت روپ سے یہ کہیں گے کہ یدھ میں جانے سے پہلے کیونکہ آج کل چناؤں بھی ایک یدھ کی طرح ہی ہو گئے ہیں تو اپنے کارکرتاؤں کا منوبر بڑھانے کے لیے وہ ایک بڑا ٹاسک یا بڑا لکش پارٹی کو یا اپنے کارکرتاؤں کو دیتے ہیں اس کے تحت پارٹی نے دو سو پلس کا آوان کیا تھا لیکن اگر اس کو صرف چوک مانے تو ایسا بھی نہیں بھارتی جانتا پارٹی تین بیدان سوہ سیپ سے ستتر بیدان سوہ سیپ پر بیجیشری حاصل کر چکی ہے تو یہاں چوک کہنا تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کٹھول ٹپڑ نہیں ہوگی پر ہاں بھارتی جانتا پارٹی بھارتی کا نیترتو اس چناؤ کو لے کر سمبوت ہاں آنتری گروپ سے بھی کہیں نہ کہیں آتی آتما نشواس کا شکار گواہ ہے ایسا مجھے لگتا ہے عطل تارے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سودیش جیس اکبار جب لکھے تو بی جے پی کو اسے گمبرتہ سے لینا چاہیے پترکار عطل تارے کو میں عرصے سے جانتا ہوں ان کی صاف وہ ہی ان کے لکھن کی پہچانیں عطل تارے نے لکھایا کہ بھاشپا کا اپنا سکاراتمک پکش اتنا عدق ہے کہ وہ اسی کے آدھار پر جنتا کی عدالت میں جا سکتی ہے نکاراتمک رائنیتی یوں بھی اچھی نہیں ہے بھاشپا کے لیے تو بلکل بھی اچھی نہیں ہے ایک سیما سے ادھیک خاص کر جب وہ اسطرہین ہو ہی جاتا ہے اور سامنے ایک مہلہ کا چہرہ ہو تو بھارتی صبح اسے سوئکار نہیں کرتا یہ بھی اتیاز سے سیکھنا ہوگا کہ جب جب ویرود ویکتی کیندت ہوا ہے اس کا سانو بھوتی کا لاب اسی ویکتی کو ملا ہے عطل تارے صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عطل جی ممتاب اینرڈی کو لے کر اس طرح ان ٹپڑیاں کی گئیں کیا وہ بی جے پی کو بھاری پڑ گئیں میں آپ کی بات سے اس ارث میں سہمت ہوں کہ راجنیتی میں کیا ساروجینک جیون میں کبھی بھی بھاشا کے سطر پر ہمیں بہت سیم رکھنے کے آوشکتہ ہے دھیریے رکھنے کے آوشکتہ ہے مجھے یار آتا ہے شدہ اٹل بیہاری واشپای جی کا ایک قطن کہ راجنیتی جب جب ساہیت کے سے دور ہوگی راجنیتی سمبید ناؤ سے دور ہٹی جائے گی اور جب ہم اس دو جار اکیس کے چناؤ کی بات کر رہے ہیں یا اس کے پہلے کے اور بھی چناؤ کو دیکھیں یا جب بھی آروپ پرتیاروں جو لگ رہے ہیں ساروجینک جیون میں مجھے لگتا ہے کہ ہم بھاشا کے شالینتہ کو کھوٹے جا رہے ہیں اور یہاں آروپ سر بھارتی جنتہ پارٹی پر ہی لگانے کا کوئی اوچتے نہیں ہے اس کا آردھی یہ قدابی نہیں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اگر سترہین ٹپنیاں ہوتی ہیں تو میں اس کا پکشدر ہوں سترہین ٹپنیاں کسی بھی سوروپ میں کسی کے بھی وشے میں کرنا اپیوپت نہیں ہے جہاں تک آپ نے بیتگت روپ سے پردھان منتری کے وشے میں پوچھا کہ پردھان منتری کی یا ٹپنیاں کتنی جائز ہیں سامانی جنمالس نے اسے بہت سکارت مک سوروپ میں تو نہیں لیا ہے لیکن ایک پشتیم منگال کا جو وطاورن ہے اور پچھلے دس سال میں ممتا جی کا جو آتنک تھا کیونکہ پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ وام دلوک کا بھی وہاں پر آتنک رہا اور انہوں نے ان کے کیڈر میں اپنے ویرودھی بیچاروں کو کچھلا ہے ہنساتما گروپ سے کچھلا ہے اور یہی دس سال لگ بھک ممتا جی کے شاسن میں بھی چلا اور اس کے پرتی اتر میں کاریگرتاؤں کے منوبل کو بڑھانے کیلئے شریعی نریندر مودی نے جو ٹپڑی کی جتے بھی کسی بھی ٹپڑی میں یہ تو نہیں مانتا کہ کوئی جن مانس میں نشید روپ سے سوہائی ایک اچھی پرتی کریہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا بھارتی کا شیرش نیتر اس ویشے میں اور سویم پردان مدری نریند مودی بھی کیونکہ بہت تکھور پرشربی ہونے ساتھ دارشن بھی ہیں ویچار شیل بھی ہیں تو وہ جنتا کی نبز کو پکڑنا بہتر طریقے سے جاتے ہیں اور انہوں نے اس بات سنگیان دیا ہوگا اور میں آشا کرتا ہوں کہ آنے والے سمیہ میں جب بھی رائی نیتی چناؤ تو آئی کل ہر پانچ سال بار ہوں گی لوگ تندر میں چناؤ ایک خوبصورتی ہے لیکن یہ خوبصورتی تلیلی بنی رہے گی جب پرس پر بہت شالیل شبدوں کا آدھ انتظام ہو اور ساری جیون میں شیطہ بنائے رکھنے کی لیے یہ اتن دا اوش سودیش میں پل تارے نے لکھا کہ کانگریس مکت بھارات کا نارا یددپی بھارتی سنسکرتی میں اپیخشت نہیں بھاشپا اپنی ویابتی کا آوان کرے پر اسے سویکار کر بھی لیا جائے تب بھی یہ ویچار کرنا ہوگا کہ کانگریس روپ بدل کر آ سکتی ہے مہاراشت کا پریوک پشم بنگال کا نیپتے میں ہوا گٹ بندن کانگریس کی پروک شرم رنویتی بھی ہے یہ مان کر چلنا ہوگا کانگریس کی ہم اس بات کی نندہ کر کب تک خوش ہوتے رہیں کہ وہ خود مٹ گئی اطل تارے نے لکھا ہے پردان منطری شریف نرین موڈی بھاشپا کے سب سے داؤں پر ادھک لگاؤ بنگال جیتنے کے بعد ممتہ بنگر جی مہا گٹ بندن کی نیتہ ہو سکتی ہے یہ چرچہ چل پڑی ہے پر یدی بھاشپا جیتی تو کیا نرین موڈی کو پشم منگال کا مخمنطری بنانے کی چرچہ ہوتی کیا اس پر نیتت کو وچار کرنا ہوگا ایک بات اور راج نیتی کی یہ سوہوک مانگ ہے کہ جیتے جائیں پر یہ مانگ امریادت ہوگی اس کے خطرے بھی ہیں عطل جی آپ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ بتائیے کیا یہ مانے کہ پشم منگال میں پردھان منتری نرین موڈی صاحب کا جادو نہیں چل پایا دیکھ پردھان منتری موڈی کا جادو کمجور ہو گیا ہے یہ ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کا پریاز سن 2014 سے ہے جب پردھان منتری کے روپ میں بھارتی جنتا بارٹی کے نیتر رکھو نے وشت کیا تھا تب بھی یہ کہ موڈی کا جادو نہیں چل جنتا پارٹی کی کئی راجیوں میں سرکار بنی ہیں لیکن جب بھی چناؤ پرینام بھارتی جنتا پارٹی کے خلاب جاتے ہیں تو یہاں ایک بہت یوینہ بد طریقے سے پرچاریت کیا جاتا ہے کہ پردھان منتری نریم موڈی کا جادو نہیں چل رہا تو میرا اس میں پرشن یہ ہے پردھان منتری موڈی کا جادو تھا کیونکہ میں تو 2014 سن رہا جادو نہیں چل رہا جادو نہیں چل رہا تو یہ جادو ہے اس کا مطلب یہ بھی کہنا کہنا پڑے گا اور اگر جادو نہیں ہے تو 37 بھی ہوئے ریلیو میں امڑی ہوئی بھیر بھی بتاتی ہے کہ پردھان تھا اور یہ نشطی روپ سے بھجپا سنگٹن کو بھی یہ ویدید ہوئے تو وہ اس اپیل کو مد پیٹیوں تک کنورٹ کرنے میں نشطی روپ سے اصفل ہوئے ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نشطی روپ سے ویچار کرنے کا مشہ ہے کہ اتنا سکاراتم واتارون ہونے کے باوجرود اگر ممتہ جی اپنے پچھلے پردرشن سے بہتر پردرشن کرنے میں سفل ہو جاتی ہے تو نشطی روپ سے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی آنتریک ویسلیشن کی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کو آنتریک ویسلیشن کی آوش شکتہ ہے اور چناؤ کے پرنام پورے ہی چناؤ میں لگ بھگ انوپسطی تھی ان کی ماتر سانکیت تک اور رنڈنی طور پر اپنا ووٹ ممتہ بینر جی کی ترنبول کانگریس کو شفٹ ہو اس کے لئے پریاس کر رہے تھے اور اس میں وہ سفل ہو جنتہ بھی مجھے بڑا آشکر ہے کہ مہا پر میں رام اور دو آزار چھبیس میں وام اور اس کے پیچھے ان کا یہ سوچ تھا کہ ابھی بھلے ہی ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی آ جائے چونکی ترنبول کانگریس نے وام دل کی سفتہ کو پشتیو منگال سے ہٹایا تھا تو اس بار ممتہ بینر جی کو ہٹائیں گے پرنت ترنبول وام دل کا ووڈ بھی اور ان کے گہرائی سے آنے والے سمیہ میں بشلیشن ہوں گی تو دھیان میں آئے گا کہ وہ نساندہ ممتہ انرجی کی پارٹی کو ہی شفٹ ہوا ہے اور یہی کارنٹ رہا کہ پرنام جو اس صورت میں دکھائی دیتے ہیں عطل جی ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیوا گولیر سے عطل طاری صاحب ہم سے جڑے ہوئے تھے سودیش نے اس لیک کے جری بھاشپا کو نصیحت دینے کے ساتھ یتھار سے بھی روگو کروانے کی کوشش کی سنگ بچار کے اخبار کا اس طرح سے لانت ملانت کرنا کچھ لوگوں کو اخر بھی سکتا ہے لیکن پترکارتہ کے اپنے دائیت ہوتے ہیں اور وہ دائیت تو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دیش اور سب کچھ اس کے بعد میں لیکن راجنیتی کی بات کریں تو راجنیتی کی بھاشا شیلی کچھ اور ہے وہ یہ کہتی ہے میرا دل بھی بڑا پاگل ہے بچے سا جدی ہے میرا دل بھی بڑا پاگل ہے بچے سا جدی ہے کہتا ہے یا تو مجھے سب کچھ چاہیے یا پھر کچھ بھی نہیں آج فیلال اتنا ہی نمس کار سنگیت تیسو لہریوں سی سانسکریت ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نکسل وادیوں کے گر تا جھوپڑی سے مہلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤ سے شہر تا ویعفار سے ادیو گو تا راج دیتی س کھوٹ نیتی تا دکھن نیو آب آپ دیکھ رہے ہے دکھل نیو